یہ جو آپ کو ریڈ کلر کا بڑا سرکل نظر آ رہا ہے یہ ہے شیبا اینو کی پرائز کے آگے بڑی ہرڈل جو شیبا اینو کی پرائز کو پامپنی ہونے دے رہی اور اگر شیبا اینو اس کو بریک کر دیتا ہے تو پھر جو شیبا اینو کے انویسٹر ہیں وہ سکون کا سانس لیں گے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیبا اینو کا جو شیبائریم کی بلوکچین ہے اس کے اوپر جو پروجیکٹ لانچ ہوئے ہیں اس کے اندر تھوڑا ساتھ ڈیپ ڈائیو کریں گے اس کے اوپر مزید انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور شیبا اینو فیوچر میں شیبائریم کو کس طرح یوز کر سکتا ہے جس سے شیبا اینو کی پرائز پامپ بھی ہو سکتی ہے اور شیبا اینو کا جو ایکو سسٹم ہے وہ ایکسپینٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم اس ٹائم بٹکوین کی پرائز کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بٹکوین کی پرائز اس ٹائم مارکٹ میں کریکشن لے رہی ہے اور جب بھی بٹکوین میں ایک پامپ آتا ہے اس کے بعد کریکشن بڑی ضروری ہوتی ہے کیونکہ کریکشن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مارکٹ کی ہیلتھ کیسی ہے اور اسی وجہ سے ہم سپورٹ اور ریزسٹنس کو ڈراؤ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کس لیول پہ بائر زیادہ ہیں اور کس لیول پہ سیلر زیادہ ہیں بٹکوین کی پرائز اس ٹائم پچاس اکاون ہزار کے آس پاس ٹریڈ ہو رہی ہے اور بٹکوین نے یہاں پہ باون ہزار پانچ سو چھ سو کا ٹاپ لگایا تھا تو یہاں سے اگر بٹکوین پچاس زار سے اوپر اپنے پرائز لیول کو مینٹین کرتا ہے اور کنسولیڈیٹ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد جو اس کا پریویس ہائی ہے جو کہ باون ہزار سات سو کا ہے اگر اس کو یہ بریک کرتا ہے تو بٹکوین کی پرائز پچپن اور ستاون ہزار ڈالر کا ہائل لگا سکتی ہے لیکن اون دا ادر سائیڈ اگر بٹکوین پچاس زار ڈالر کو بریک کرتا ہے تو بٹکوین کا جو پہلا سپورٹ کا لیول ہے وہ انچاس زار پانچ سو کے پاس ہوگا اور جس طرح آپ کو پتا ہے آج سیچڈے ہے اور کل سنڈے ہے اور کل اگر بٹکوین انچاس زار سے نیچے کلوز ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جو بٹکوین کی اگلی سپورٹ کا لیول ہے وہ سنتالیس زار کے پاس ہو سکتا ہے اس میں ایک اور چیز آپ نے خیال کر رہا ہے یہ جو آپ کو بلو لائن نظر آ رہی ہے یہ بٹکوین کی ففٹی پیٹر موونگ ایوریج ہے اور جب بٹکوین اس کو بریک کرتا ہے نیچے کی طرف تو پھر یا تو بٹکوین کنسولیڈیٹ کر رہا ہوتا ہے یا پھر بٹکوین میں تھوڑا سا بیئر پریشر بھی آ جاتا ہے لیکن جن لوگوں نے بٹکوین کو لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کیا ہوا ہے تو بھائی جن آپ یہ بٹکوین کا رینبو گراف دیکھ لیں رینبو چارٹ دیکھ لیں جس میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بٹکوین سٹل جو ہے وہ بائنگ زون میں ہے اور بٹکوین کی ایٹی ایف کے بعد جب سیل دنیوز کا ایونٹ ہوا بہت سارے چھوٹے والٹس نے بٹکوین کو سیل کیا اور وہیں پہ بڑے والٹس نے فائدہ اٹھایا اور ویلز نے کافی زیادہ تعداد میں بٹکوین کو بائی کیا اور اگر ہم کوئن کوڈیکس کی پرائیس پرڈکشن دیکھیں تو یہ بٹکوین کی اگلے پانچ دنوں میں بتا رہا ہے کہ بٹکوین انچارزار پانچوں کے پاس ٹریڈ ہو سکتا ہے اور اگلے ایک مہینے میں بٹکوین کے پرائیس 35,000 ڈالر کے پاس ٹریڈ ہو سکتی ہے اس کی پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بٹکوین کا جو فیر ان گریڈ انڈیکس ہے وہ 76 پہ پہنچا ہے یعنی یہ ایکسٹریم گریڈ کو شو کر رہا ہے لیکن اس میں جو سینٹیمنٹہ وہ سٹیل بولیش ہی ہے اگر میں آپ کو شیبہ انو کے شیبہریم بلوک چین کی حالات دکھاؤں دیفائی لاما کے اوپر تو یہ ساری وہ پروجیکٹ ہیں جو شیبہریم کے اوپر اسٹیم چال رہے ہیں اور شیبہریم کی جو اسٹیم ٹوٹل لوگ ویلیو ہے وہ ایک ملین ڈالر کے پاس چال رہی ہے لیکن اگر ہم سپٹیمبر دوہزار تیس کے پاس دیکھیں تو یہ ایک اشاریہ پانچ ملین ڈالر اس کی ٹوٹل لوگ ویلیو تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر زیادہ تر جو پروجیکٹ ہیں وہ مارس ویب، ڈاکس ویب، پانکس ویب تو زیادہ تر ڈیکسز جو ہیں وہ اس کے اوپر لانچ ہوئی ہیں لیکن جس طرح کے نائن کی پارٹنرشپ ہوئی ہے شیبہ انہوں کے ساتھ تو وہ ڈی فائی کے لیے بھی اس کا انفرسٹرکچر بیلڈ کر رہے ہیں تو اگر ہم شیبہریم کے اوپر پہلا پروجیکٹ دیکھیں جس کا نام ہے مارس ویب اس کی ٹوٹل ویلیو لوگڈ ہاف ملین ڈالر سے زیادہ ہے اس کو لوگ یوز کر رہے ہیں مختلف کوئنز کو سویب کرنے کے لیے اور یہاں پہ آپ اپنا میٹا ماسک کو یوز کر سکتے ہیں کوئنز کو سویب کرنے کے لیے اور اگر ہم اس کی پرائیس دیکھیں تو پرائیس اس کی ابھی بہت کم ہے اور اس کا مارکیٹ کے بھی بہت زیادہ کم ہے اور ابھی ان کے اندر ویلیو بھی کافی کم ہے جس طرح زیادہ ڈی فائی کے پروجیکٹس اس میں آئیں گے اتنی زیادہ اس میں ٹرانزیکشن ہوں گی اور شیبہ انہوں کا جو کوئنز ہے اتنی زیادہ برن ہوں گے جو ابھی پروجیکٹ نئے لانچ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو فری ائر ڈراب دیتے ہیں تو لوگ ان کی بلوکچین کو یوز کرتے ہیں اس میں ٹیسٹ ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور جب وہ کوئن مارکیٹ میں لسٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو لوگ سیل کر دیتے ہیں اور ایک اچھا پروفٹ کمال لیتے ہیں تو اگر زیادہ زیادہ پروجیکٹ شیبہریم کے اوپر لانچ ہوتے ہیں ڈی فائی پروجیکٹ لانچ ہوتے ہیں میٹا ورس لانچ ہوتی ہے تو اس سے پھر شیبہریم کی جو ٹوٹل ویلیو لوگڈ ہے اس میں اضافہ ہوگا جیسے جیسے اس کی ویلیو لوگڈ میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنا زیادہ اس کا نیٹ ورک جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا جائے گا تو شیبہ اینو کی پرائس پامپ کیوں نہیں کر رہی اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ شیبہ اینو کو اب یہ میم کوئن سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے شیبہریم کو بھی لانچ کیا تاکہ اس کے فنڈامنٹل کو سٹرونگ کیا جائے دوہزار چوبیس میں جو بھی نئے پروجیکٹ آ رہے ہیں وہ اپنے ائر ڈراؤپ لانچ کر رہے ہیں اور بلوکچین اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں لوگ اپنے اس کے اوپر ٹرانزیکشن کرتے ہیں لوگوں کو فری کوئن مل جاتے ہیں اور پروجیکٹ کو فائدہ یہ ہوتا ہے ان کی بلوکچین پر بہت زیادہ ٹرانزیکشن ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ بہت جلدی گرو ہو جاتے ہیں تو اگر شیبہ اینو کی بھی شیبہریم کی جو بلوکچین ہے فری ائر ڈراؤپ کرتے ہیں لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ لوگ ان کی بلوکچین کو یوز کریں پروجیکٹ میں سویپس کریں تو پھر شیبہ اینو کی ٹرانزیکشن بھی بڑھے گی ٹوٹل ویلیو لوگ بھی اس کا بڑھے گا مارکٹ کیب بھی بڑھے گا اور جتنی زیادہ شیبہ اینو کی ٹرانزیکشن ہوں گی اتنے زیادہ شیبہ اینو کوئن برن ہوتے جائیں گے